ایک حبر سامنے آتی ہے ایک ڈراما سامنے آتا ہے ایک کہانی سامنے آتی ہے کہ تحریک انصاف کے ممبرانے صوبائی اسمبلی تحریک انصاف کے کرکنان جنہیں گرفتار کیا گیا تھا جب ڈی چوک کی جانب مارچ کیا جا رہا تھا انہیں گرفتار کیا گیا سینکرو کرکنان کو گرفتار کیا گیا بہت سے جو کرکنان تھے وہ فوراں سے ہی رہا ہو گئے اور تقریباً ایک سو باون کرکنان جو تھے وہ ابھی تک جیلوں میں تھے ایک سو باون کرکنان سمیت تین ممبرانے صوبائی اسمبلی ہیں جو حیبر پختون ہاں سے ہیں ان میں سے ایک منسٹر ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ان کی تمام لوگوں کی زمانت ہو جاتی ہے زمانت ہوتی ہے دوبارہ سے گرفتاری ہوتی ہے اس معاملے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں لیکن آج حبر یہ آتی ہے یہ تحریک انصاف کے کرکنان اور ممبرانے صوبائی اسمبلی انہیں اٹک جیل شفٹ کیا جا رہا تھا تو سنجاندی ٹول پلازر کے قریب جو پریزنر وین ہے ان پر حملہ ہوتا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ ہوتا ہے گاریوں کے شیشے توڑتیے جاتے ہیں ٹائر بلاس کر دیے جاتے ہیں فائرنگ کی جاتی ہے اور جو اسلام آباد پولیس کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو علی اے مند کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سو حبر یہ آتی ہے کہ ان پر حملہ ہوتا ہے اور پھر اپنے ساتھیوں کو چھروا لیا جاتا ہے رہا کروا کے نکل جاتے ہیں یعنی حملہ کر کے اپنے جو قیدی ہیں ان کو چھروا لیتے ہیں یہ اسی طرح جس طرح ایک فلمی سین ہوتے ہیں فلمی ڈائلاغ ہوتے ہیں اسی طرح ایک کہانی بنا کے پیش کی گئی ہے اس کہانی کے پیچھے کیا چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ علیمہ ہان عثمہ ہان جنہیں گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہائی کے حوالے سے کیا حبر ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس حبر کے حوالے سے آپ نے بھی کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ اس کہانی کو کیا سمجھتے ہیں حقیقت تو سامنے آ جائے گی دیکھیں تحریک انصاف کے میبرانے اسمبلی ہیں جس میں ملک لیاقت علی ہیں انور زیب ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا انور زیب بجور سے ہیں ملک لیاقت علی دیر سے ہیں ملک لیاقت علی وہی میبر ہیں جن پر حملہ ہوا تھا ان کے بھائی کی شہادت ہوئی تھی ان کے فیملی میمبر کی شہادت ہوئی تھی سو انور زیب یہ بھی بڑے مضبوط انسان ہیں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے ابھی ان کی ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے جب ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے تو پلیس اسلام آباد پلیس دوسرے کسی مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے گرفتار کر لیتی ہے تو یہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں انہیں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں سے ان کی زمانت پہلے کیس میں زمانت ہوتی ہے اور دوسرا مقدمہ ڈسچارج کر دیا جاتا ہے ڈسچارج مقدمے کے بعد اصولا ہوتا یہ ہے کہ رہا کر دیا جاتا ہے کارکنان کو لیکن پھر بھی اسلام آباد پلیس نے ان کو گرفتار کیا انہیں گرفتار کر کے جو ان کا موقف ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو گرفتار کر کے یہ لے کے جا رہے تھے یہ لے کے جا رہے تھے تو سنگجانی کے قریب ان پہ حملہ ہوا ڈنڈے سوٹے فائرنگ کی گئی اور تقریباً کوئی تین چار ڈالوں پہ لوگ آئے جنہوں نے حملہ کیا اور پھر رہا کروانے کی کوشش کی اور ان کا یہ موقف ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا پہلی بات اگر ٹول پلازے پہ حملہ ہوا تو ہمیشہ ہر ٹول پلازے پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لگی ہوتی ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہ سی سی ٹی وی سامنے لے کے آئیں اور قوم کو بتائیں حقیقت ہے کیا اسی طرح حملہ ہوا دوسری بات اگر حملہ ہوا تو وہاں جو سیکیورٹی پہ معمور تھے پولیس والے یا الیٹ والے وہ کہاں پر تھے کسی کا ویڈیو پیغام سامنے نہیں آتا وہ تو آپ کسی کو بھی سامنے لے آئیں گے لیکن کسی کا موبائل آن نہیں ہوا دوسری بات تیسری بات وہاں ایسی کوئی کسی پہ تشدد نہیں ہوا کسی کو زہم نہیں لگا کسی پہ ٹارچر نہیں کیا گیا ابن کسی پہ کچھ نہیں ہوا اور وہ آئیں ساتھیوں کچھ روا کر لے گئے ہیں ایسے کیسے پاسیبل ہے دیکھیں کہانی بھی وہ بناتے ہیں جو کچھ سمجھ میں آئے پہلی بات تو سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کو لانی چاہیے تھی دوسری بات اگر اس طرح ہوا ہے تو پلیس والے ویڈیو بنا سکے تھے وہ آپ کو سامنے لے کے آنے چاہیے دوسری بات اگر انہوں نے باگنے کی کوشش کی ہے تو آپ کی سیکیورٹی ہے وہ پنجاب سنگ جانی پنجاب اسلامباد ہے تو آگے پنجاب انٹر ہوتا ہے وہ کہاں گے زمین کھا گیا آسمان کھا گیا کہاں گے کچھ پتہ نہیں صرف ایک کہانی رچائی گئی ہے ایک بات اب کچھ فوٹیجز سامنے آئی ہیں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں یہ جو پریزر وین جا رہی تھی ان کے پیچھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا رہا کیا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اکارب آتے ہیں اس کے دوست آتے ہیں اس کا بیٹا آتا ہے اس کی بیٹی آتے ہیں رسیدار آتے ہیں اس سے قبال کرنے کے لیے تو جب مقدمہ ڈسچارج کیا گیا انہوں نے سمجھا کہ یہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا لیکن ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ انہیں کشمیر ہائیوے سے لے کر جا رہے ہیں یہ تقریبا 26 نمبر کے قریب کی یہ ویڈیو ہے تو یہ گاریاں واپس مر جاتی ہیں مطلب یہ اس روڈ پہ ہی نہیں جاتی جس روڈ سے جس روڈ پہ انہوں نے یہ واردات دکھائی ہے کہ یہ واردات ہوئی ہے یہ واپس مر جاتی ہیں یہ گاریاں ایک چیز دوسری ایک اور فوٹو سامنے آتی ہے جس میں سیول میں ایک بندہ سائٹ پہ جا کے کسی درہ سے ڈنڈا اتا رہا ہے یعنی ٹہنی تو رہا ہے یہ بھی سامنے آگئی یہ مطلب یہ کیا چل رہا ہے یہ ملک ایک تماشا ہے اور کیا یہ قوم ایک تماشا ہے کہ آپ جس کو بھی چاہے علو بنا لو جس کو بھی چاہے فدو بنا لو ایسا نہیں ہوتا دیکھیں جو ریالیٹی ہوتی ہے اس کو ماننا چاہیے اگر ایسا ہوتا تو آپ شواہد سامنے لے کر آئے ابھی اتا اتا رڈ نے پریس کانسس کی اور اتا اتا رڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نو مئی کے ملزموں کو سزا دی جاتی تو آج یہ کرنے کی جرت نہ ہوتی اس واقعے کے ساتھ نو مئی کا کیا لنک مطلب ہر چیز نو مئی نو مئی نو مئی کے ساتھ یہ لنکی جا رہی ہے اتا اتا رڈ کی جانب سے یا کوئی بھی آتا ہے پہلے تو شواہد سی سی ٹی وی فورٹیجز ویڈیوز اور اگر حملہ کیا گیا کسی پہ تشدد کیا گیا ہوگا کسی کو پکڑا گیا ہوگا پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہوگی وہ کون سے پولیس اہلکار تھے جو ڈیوٹی پہ معمور تھے کیا وہ اتنے ہی لاپروات تھے کہ ان کے باس کوئی اصلاح نہیں تھا کہ اگر روکتے یہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے اور قوم کے سامنے رکھنی چاہیے ایک چیز اب میں دوسری طرف آتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہ ہے علی امین گنڈاپور نے پریس پلانفرس کی ہے علی امین گنڈاپور نے حبردار کیا ہے کہا ہے کہ یہ ڈرامے بند کر دو بس کر دو یہ ڈرامے اور کہا ہے کنول کے سچو ڈی اے جی آئی جی اور وزیر داہلہ اگر ہمارے کارکنان کو کچھ ہوا یا ہمارے ممران کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ تمام لوگ ہوں گے اور میں یہ وارد گنڈا چاہتا ہوں ان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ علی امین گنڈاپور نے بیان دیا ہے اب سوائی حکومت کیا کرتی ہے اس حوال سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی واردات ڈالی جا رہی ہے ایک بہت بڑی یہ کہانی بنائی جا رہی ہے اسی طرح جیسے نو میں کی آج سکھ فوٹی جی سامنے نہیں آئی جو عمران ہن کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سامنے آتی ہے یا نہیں آتی مجھے نہیں لگتا آئے گی کیونکہ اس کی نہیں آ سکی تو اس کی کہاں سے آئے گی ایک چیز دوسری چیز شیب اکاس اکرم نے بھی بریس کانسلس کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو بگانے کی کوشش کی گاریوں کی شیشے ہوت تو رہے انہوں نے تانولی جو ایسے چوہے اس نے ہوت گاری کی شیشے تو رہے اور پھر ہمارے لوگوں کو اتار کی کہا باغیں لیکن کوئی بھی شرس وہاں سے نہیں باغا سب کرے رہے کیونکہ ان کو سمجھ آ چکی تھی یہ کوئی ڈراما کرنے والے ہیں یہ چیز سامنے آئی ہے اب دیکھتے ہیں کیا حقیقت مزید سامنے آتی ہے اس واقعے کی کیا چیزیں سامنے آتی ہیں پتہ چل جائے گا لیکن اب ایک چیز میں آپ کو ابھی سے بتا دوں اس واقعے کو اس طرح برہا چرہا کے پیش کیا جائے گا جیسے ملک میں بہت بڑا سانحہ ہو گیا یہاں بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے باقی کو دبا دیا جاتا ہے طلبہ پر تشدد کیا جاتا ہے یہاں نانصافی ہے قتل ہے جرم ہے ڈکیتی ہے دبا دیا جاتا ہے پولیس کو کن کاموں پر لگا ہے کہ طریقہ انصاف کے لوگوں کو پکریں ان کو دبائیں ان کو اٹھائیں پولیس اور ہمارے ادارے اسی کام کے